محمد شفی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت اکدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ شورا جب اپنا کلام لکھتے ہیں تو افرات و تفریر کا شکار ہو جاتے ہیں جس طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے بات کو لمبا کر دیتے ہیں اور جہاں نہیں ہوتا اس کو ضرورت سے زیادہ گھٹا لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس شیر میں کچھ ایسا ہی عمل کیا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ تعاعت بیریا کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا سو سال کی بیریا عبادت سے زیادہ افضل ہے اگر صرف عبادت کہہ دیتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی سو سال کی بیریا عبادت تو حضرت سمجھ میں آ ہی نہیں رہی حضرت اکدس حضرت مولانا اشرف علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی حکیم الامت تھے انہوں نے فرمایا کہ اس شیر کو میں پڑھوں فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سالہ تعاعت بیریا کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا لاکھ سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے کہنے لگے حضرت سو سال سمجھ میں آ نہیں رہے تھے اور آپ نے تو لاکھ سال کی بات ارشاد فرما دی پھر حضرت نے ان کو تحقیقی انداز میں بات سمجھائی کہ محبوب کل جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم رجال اللہ یشق جلیسہم کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوا کرتا